میرے ننے کلاکارو اور میرے بڑے کلاکارو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل جینیسز انسیٹوٹ آف ڈیزائن یہ وہ انسیٹوٹ کا چینل ہے جس کو آپ لوگ کافی دیر سے پیار بھی دے رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور جو نئے ہیں چینل میں وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اس چینیسز انسیٹوٹ آف ڈیزائن کے چینل میں ہم آپ کو آج تک بچوں کا ریویو بچوں کا کام دکھاتی آئے ہیں کس میڈیم پہ کام ہوتا ہے سٹون آٹ ہے لیف پینٹنگز ہے اس طرح اکریلک پینٹنگ ہے آئل ہے وارٹر کلر ہے پینسل شیڈنگ ہے تو کافی چیزوں پہ ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں میرے بچے بھی ساتھ میں تو بچوں کی نیمانڈ رہتی ہے جب ایک چھوٹا وارٹر کلر سے بچہ اکریلک کی طرف جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کس سائز کے کینوز میں کام شروع کروں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الگ الگ سائز کے کینوز کے شیپ کی ڈبل بوبن سنگل بوبن اس سب پہ ہم بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ تو بات کرتے ہیں جب کینوز جیسے آپ سکرین میں دیکھ پا رہے ہیں اس میں میرا تین ویرینٹ ہیں کینوز پیپر ہے کینوز بورڈ ہے اور سٹریچ کینوز ہے یہ تینوں ایسیڈ فری ہیں جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے آج کے اٹماسپر پہ آج کل کے کام کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں بیگننگ تو آپ کینوز شیٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کینوز بورڈ پہ کام کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کام کر سکتے ہیں سٹریچ کینوز پہ ٹرائبلنگ کی بات کریں تو آپ کے لیے کافی ایزی رہے گا بہت آسانی سے آپ اس کو ٹرائبلنگ میں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ انسٹیوٹس میں جہاں آپ گرمی آٹ لبر ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے سے سیکھ پاؤ گے تو یہ ہے کینوز بورڈ بات کریں سٹریچ کینوز کی جب آپ پروفیشنل کیٹاگری میں آ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی میں ریکمند یہی کروں گا کہ آپ سٹریچ کینوز پہ کریں اس کے پیچھے لکڑی کا فریم ہوتا ہے پھر کینوز ہوتا ہے آپ اچھے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کینوز شیٹ کی تو میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں اگر اس سے پہلے میں بات کروں اس پیک میں دس شیٹس آتی ہیں جو ایسٹ فری ہیں اور اس کا سائز ہے اے فائیف سائز اس میں آپ کو مل جاتا ہے اے فور سائز میں بھی مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس میں اے ثری سائز بھی ایبل ایبل ہے کینوز نام ہے اس کا پینٹنگ بک بولیں دو سو اسی جی ایسا میں آتا ہے اے فائیف سائز ہے ایکریلک گیسو پریمڈ ہے اور ایسٹ فری ہے اگر ہم دیکھیں کسی آرٹیس نے بہت خوبصورت پینٹنگ اس پہ بنای ہوئی ہے ساتھ ساتھ میں اس کو مر اس کا گرم پرائز کی کریں تو بات آتی ہے ایک سو اسی روپے انکلوڈنگ آل ٹیکسس یہ مل جاتا ہے آپ کو تو چلیے اس کے ہم ریویو کرتے ہیں اس کو شیٹ کو اتارتے ہیں ایک فیلنگ سی آتی ہے اندر سے جب ہم آرٹ کی چیزیں کھولتے ہیں جہاں سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے بیوٹیفل کینوز شیٹ آپ کو اس طرح سنگل سکتی ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا دس شیٹ سے ڈبل بوپن کپڑا ہے لگا ہوا کینوز کلاث جس کو ہم بولتے ہیں ایسٹ فری ہے ساپ سترا ہے اس پہ آپ ایکریلک پینٹنگ کر سکتے ہو ہے وہ سمٹہ میں وارٹر کلار کر سکتے ہو اور آئل کلائز بھی کر سکتے ہو آئل پینٹنگ سبھی کر سکتے ہو اس کے ساتھ کی بات کریں اگر میں اس کے جی ایسم کی بات کروں تو یہ دو سو اسی جی ایسم ہے دس شیٹ ہیں دس شیٹ ہیں دو سو اسی جی ایسم کی پڑتی ہے پرائز ہے اس کا ایک سو اسی روپے اپراکسومیٹلی آپ کو یہ پڑتی ہے اٹھارہ روپے کی جیسے میں نے اس کے سائز بتائیں آپ کو اے فائف ہے اے فور ہے اے فائف ہے اے فور ہے اور اے three size ہے تو بات ختم ہوتی ہے ان sheets کی اب اس کے اوپر بات آتی ہے Canvas board کی Canvas board آتے ہیں آپ کے الگ الگ size کے 18 بھائی 24 کا 16 بھائی 20 کا 14 12 16 12 بھائی 21 10 بھائی 10 9 بھائی 12 8 بھائی 10 6 بھائی 4 6 بھائی 4 4 بھائی 4 تو میرے پاس چھوٹا سا canvass ہے سکیر سائز ہے چار بائی چار انچ کا ہے اگر میں اسے اوپر کی بات کریں چھ بائی چھ انچ ہے اس کے اوپر بات کریں نو بائی بارہ ہے اسی طرح اس کے سائز بڑھتے جاتے ہیں دس بارہ آپ کو سکرین میں دیکھ جائیں گے کمپنی ہے اس کی انوپم کی بیسٹ کوالٹی ہے ایسے فری ہے چلیے مجھے اس چھوٹو پہ بڑا مند کر رہا ہے اس کو کھولنے کا تو میں اس کو ریویو اس کی پولیٹین اتارتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک فیلنگ سی آتی ہے آپ کے اندر جو آرٹیسٹ ہے ہر ایک انسان کے اندر آرٹیسٹ ہے ایک کمال ہو گیا اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا ریپر چھوٹا بچہ ہے نا کینویس کا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خوبصورتی دیکھے گی تو اس پہ آپ آرٹ وک کر سکتے ہیں ایک فیلنگ آلتی ہے سنگل وون ہے ایسیڈ فری کپڑا ہے بہت خوبصورت چار بائی چار انچ کی بات کریں اور اگر سینٹی میٹر کی بات کریں تو دس بائی دس سینٹی میٹر کا اس کے اوپر سائز آپ کو ملتے جاتے ہیں تو یہ ہوگی ہمارے کینویس بورڈ کی بات اب بات آتی ہے سٹریچ کینویس کی سٹریچ کینویس پر آپ کو کافی سائز مل جاتے ہیں آٹھ بائی دس انچ کا اس کے اوپر ہے سائز آپ کو مل جائے گا دس بائی بارہ کا اس کی اوپر مل جائے گا آپ کو بارہ بائی سولہ کا پھر سولہ بائی اٹھارہ کا اس طرح سے دو بائی تینی فیٹ تک مل جاتے ہیں اگر ہم سٹریچ کینوز کی بات کریں تو یہ کیمل کمپنی کی ہے آرٹسٹس سٹریچڈ کارٹن کینوز ہم اس کو بول سکتے ہیں پروفیشنل کی اٹھا گری آتی ہے اگر اس کی ڈسکریپشن کی بات کریں تو کافی کچھ لکھا ہوا ہے ہیویر بیٹ ہے سپیئر قولٹی ہے میڈیم گرین سرپیس ہے آئیڈل فار آل ٹیکنیکس جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا پروفیشنل فریم ہے کنسٹرکشن ہے اگر آپ اس کی بیچھے دیکھیں بیوٹی فول سا فریم ہے چھے یہ بھی ہے اس سے آپ سٹریچ رہتا ہے کینوز آپ کا اس کے لئے کسی نے پھر ویڈیو بناوں گا آپ کو پورا اس پر بتائیں گے ریویو کی بات کریں سٹریچ کینوز کی تو جیسے میں ہمیشہ اپنے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ کھولے میں ایک فیلنگ آتی ہے آواز سنیا آپ نے تو میں اس کو کھول رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں پیار ہے چھوٹے کینوز سے بتارتے ہی اس کو ہم نکال سکتے ہیں ہٹا کے یہ آپ کو میں بتاؤں گا کسی نے اس کا کہاں پر یوز ہوتا ہے اس پر ایک دن میں ویڈیو بناوں گا ریویو کروں گا کی سنگل بوون ڈبل بوون سٹریچ کینوز کیسے ہوتے ہیں وہ میں سارا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ تو ہوگی سٹریچ کینوز کی بات اب بات آتی ہے سائز اور شیپ کی سائز کی میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں یہ ڈیفرنٹ میں آتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کینوز بورڈ ہے سٹریچ کینوز ہے اب کسی کا من ہے کہ ایک گول پینٹنگ بنائیں کیسے تو اس کے لیے جی ہاں ہمارے پاس گول کینوز ہے پیچھے سٹیپل کی گئی ہیں ایک سو نبے کے حساب کے حساب سے اس کا پرائز ہے سائز اس کے لگ لگ ہے سائز کی بات کریں تو بڑا بھی ہے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو بھی کھولیں بس ایک فیلنگ سے آتی ہے تو کھولنے کے لیے بیوٹیفل سے ہے سنگل بوبن اب یہ گول ملتے ہیں ٹرائنگل ملتے ہیں ریکٹینگل ملتے ہیں آوول میں مل جاتے ہیں سٹار شیپ میں ملتے ہیں سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں الگ الگ شیپ کی مل جاتے ہیں اور سائز کی مل جاتے ہیں ان سب پہ بات ختم ہوتی ہے اب فیلنگ آتی ہے چھوٹے کی اگر میں بات کروں اس کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے اس کو ایزل بھی بہت سکتے ہیں بڑے بڑے ایزل ہم نے بہت دیکھے ہیں اگر میں بات کروں آپ کے سامنے تو ہاں دوستو یہ رہا یہ فیلنگ ہے یہ دو سائز میں آتے ہیں مونٹ ماتے کا ہے یہ پرائز اس پہ نہیں لکھا ہے اس کا گر ہم سینٹی میٹر کی بات کریں یہ ہے آٹھ پہ دس سینٹی میٹر کا اور یہ ہے اس سے چھوٹا تو let's open this allow me the same filling اس میں انہوں نے ایزل ساتھ میں دیا ہوا ہے آپ اس میں چھوٹے چھوٹی ایک سیریز پینٹنگز بنا سکتے ہیں آپ کے گر میں چھوٹا بچہ ہے آپ اس کے لیے بھی اس کے اگر آپ کا بچہ چھے مہینے کا ہے تو آپ اس کا ہاتھ کا پاؤں کا امپریشن لگا کے آپ اس کو دسپلی کر سکتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس سائز کا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بڑے کینوس پہ سائز لے کے الگ لگ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اس میں آپ فلوڈ آٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی پینٹنگ کر سکتے ہیں اور آئل کر سکتے ہیں آئل کر سکتے ہیں اگر بات کریں ہماری نسو کے کر نگے ہماری canvas board کی بات ہوگی چاہے وہ کسی بھی size کا ہو کسی بھی shape کا ہو ہماری canvas sheets کی بات بھی ہوگی جو canvas company کی ہے تو pack of 10 loose acrylic painting sheets بھی available ہیں جو 400 gsm میں ہیں جی ہاں 400 gsm A4 size کی ہے long live paper ہے acid free ہے special acrylic painting paper ہے ماتر 250 روپے کا 10 sheets 25 روپے کی ایک sheet پڑی آپ کے لئے بڑا آسان ہے اگر آپ بس canvas paint کرنے کے بعد جگہ نہیں ہے رکھنے کے لئے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس پر آپ acrylic painting کر سکتے ہیں میں تو recommend کر سکتا ہوں آپ اس میں portrait pencil shading pencil color oil pastel soft oil pastel بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے but specially یہ بنے ہیں acrylic paint کے لئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے ویریٹ canvas stretch canvas canvas board round sheet میں کہاں سے ملیں گے تو easily آپ یہ مل جائیں گے آپ کو مہن جنرل سٹور shop no.29 gold market گاندھی نگر جمہو میں آپ کو مل جائیں گے اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل کا وہاں پہ جا کے نام لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ڈسکونڈ ضرور ملے گا کیونکہ ہمارے سسکرائبر ہمارے لئے بہت ضروری ہے اب جب بھی جائیں گے چینل کا نام لیجیے گا آپ کو ڈسکونڈ بہت سندر بہت اچھا ملنے والا ہے مہن جنرل سٹور آپ کو آن لائن بھی کوئریر کر سکتے ہیں پر اس کے لئے چارجز آپ کو دینے ہوں گے پر ہمارے انسٹیوٹ کا نام ہمارے چینل کا نام لیجیے گا ڈسکونڈ آپ کو پکا ملے گا سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا لائک شیئر پکا کیجیے گا تب تک ہیپی پینٹنگ جہین